بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سٹورنٹس ہم بات کریں گے سوفٹوئیر انجینرنگ کے بارے میں سوفٹوئیر انجینرنگ انجینرنگ کی ایسی فیلڈ ہے اگر آپ سوفٹوئیر انجینرنگ کر لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی فارق نہیں رہیں گے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے جاپ نہیں مل رہی ہمیں اچھا کمانی رہا ایک سوفٹوئیر انجینرنگ کی کامیابی کا انصار اس کی پریکٹس پر ہے جتنی اچھی اس کی پریکٹس ہوگی جتنا اچھا اس کے کمانڈ ہوگا گریپ ہوگی اپنے کام میں وہ اتنی ہائیلی پیڈ ان کرے گا تو سوفٹوئیر انجینرنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ کا میاس اچھا ہونا چاہیے اور دوسرا جو کام آپ سیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھیں آپ کا پریکٹیکلی گریپ اس کے پر بہت اچھی ہو تو آپ بہت اچھا ان کر سکتے ہیں ایک سوفٹوئیر انجینرنگ نہ صرف سوفٹوئیر کو ڈیزائن کرتا ہے بلکہ اس کی ڈیویلپمنٹ اس کی ٹیسٹنگ اور اپڈیٹنگ کا کام بھی کرتا ہے اس کے ساتھ سوفٹوئیر انجینر جو ہے کوڈنگ کا اس کی امپلیمنٹ کا اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا کام بھی کرتا ہے سوفٹوئیر انجینر بہت ہائی لیول پر بہت وائیڈ لیول پر کام کرتا ہے اور اس کا سکوپ بھی اسی طرح بہت ہائی فائی اور اپل لیول کا ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں بہت ایسی باتیں آپ کو بتانا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایڈمیشن کے کرائیٹیریہ کے بارے میں اگر آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے تو کیا کرائیٹیریہ ہے جو ہونا چاہیے آپ نے سٹورنٹس اگر آئی سی ایس کیا ہے یا ایف ایسی پری انجیننگ کی ہے تو آپ سوفٹری انجیننگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے کمپلسری سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ نے انٹر میں میس لازمی پڑھا ہونا چاہیے کمپلسری ہے کہ آپ نے میس پڑھا ہو اور آپ کی میٹ پہ اچھی گریپ ہو اگر ایک سٹورنٹس میس میں بہت اچھا ہے تو اس کے لیے یہ فیلڈ بیسٹ ہے تاکہ اس پہ جو کمانڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی یہ ایک چار سالہ ڈگری ہے جس کے آٹس میسٹر ہیں اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ای کیٹ کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جو کہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز پر ہوتا ہے اور اس کے چار سو نمبر ہوتے ہیں آپ کو مینیمم اس میں سے ٹو ہنڈرڈ سے ٹو ففٹی تک جو ہیں نمبرز لینے ہوتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اگر آپ ای کیٹ کو کلیر نہیں کرتے تو سوفٹری انجیننگ میں آپ کا داخلہ نہیں ہوتا آپ کے جو میرڈ بنتا ہے وہ میٹرک کے نمبر انٹر کے نمبر اور ریکیٹ کے نمبرز کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اس لیے آپ کا جو میرڈ ہے تقریباً ایٹی فائف تو نائنٹی فائف پرسنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سٹورنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں اس کا میرڈ نسبتاً کافی کام ہے آپ کے سکسٹی فائف سے اونورٹ جتنے مارکس ہوں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ فرق یہ ہے کہ آپ کی فیسز ڈبل ہو جاتی ہیں اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں تو آپ کم فیسز میں پڑھتے ہیں اور جب آپ پرائیوٹ سیکٹر کے دور جاتے ہیں تو آپ کی فیسز ڈبل ہو جاتی ہیں اس لیے سٹورنٹس میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ محنت کریں اچھے نمبر لیں اور تھوڑے پیسوں میں اچھی اور بھڑی یونیورسٹی سے اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کریں یہاں میں آپ کو رفلی ایک آئیڈیا دوں کہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پر سمسٹر کا جو ایکسپینس ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ سے لے کر ففٹی تھاؤزنڈ ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے کہ اس سے اباب بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو کیونکہ میں آپ کو ایک رفلی آئیڈیا دے رہی ہوں اسی طرح جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو جون سے جو یونیورسٹی جتنی بھڑی ہوتی ہے اس کی فیسس اسی کے حساب سے ہوتی ہے تو آپ کا پر سمسٹر کا جو ایکسپینس ہے وہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے اسٹورنٹ سے اس لیے آپ کوشش کہہ رہے ہیں کہ اچھے نمبر لیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا ایڈویشن ہو جائے اچھا تو سٹورنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یونیورسٹی کے نام ہمار communist 600 hundred plus جہے یونیورسٹیز سو pref 인جیننگ کافر کر آرہی ہیں جن میں سے چند ایک بڑی یونیورسٹیز کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یونیورسٹی انجیننگ الاپولانڈی لہور یونیورسٹی انجیننگ اینج Arka قیبیропین یونیورسٹی انجینwarduu اینجینرین copies رہی مختلف پنجاب انیورسٹی لاہور لہور College for Women مولانی سہاک انسٹیٹیٹ انجینگ&ٹchlagen ٹو بی مہران یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹکنالوجی ہیدر آباد نسٹ لنگز یو ایم ٹی یو سی پی لاہور یونیورسٹی قائدازم یونیورسٹی یہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں آپ کو سوفٹیوئر انجننگ آفر کر رہی ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جن کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب سٹورنٹس ہم بات کرتے ہیں اس کے سکوپ کی طرف سوفٹیوئر انجننگ کے سکوپ کے بارے میں بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو روشنی دکھانا اس کا سکوپ بہت زیادہ وائڈ ہے پھر شرط یہی ہے کہ آپ کی آپ کے کام میں گریپ ہونی چاہیے تو آپ بہت اچھے سے ہائیلی پیڈ کام کر سکتے ہیں یہاں ہم اس بات کا ذکر کرتی چلوں کہ کچھ سٹورنٹس ایسے ہیں جنہوں نے سوفٹیوئر انجننگ نہیں کی انہوں نے سوفٹیوئر کے چھوٹے چھوٹے کورسز کی ہیں تھری منس کے سکس منس کے اور وہ اچھا خاصا ان کر رہے ہیں صرف اپنی قابلیت کی بنا پر اور اپنے ہونر کے سر پر وہ بہت اچھا کمار رہے ہیں ایون کہ کچھ ایسے سوفٹیوئر انجننیر جن کی اپنے کام پر گریپ نہیں ہیں وہ ان سے زیادہ اچھا ان کر رہے ہیں تو سٹورنٹس اگر آپ میں قابلیت ہے اور اپنے کام پر گریپ ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا ان کر سکتے ہیں اگر ایک چھ ماہ کا سوفٹیوئر کے انجننگ کا ڈپلومہ کرنے والا سٹورنٹس اچھا خاصا ان کر رہے ہیں تو ایک سوفٹیوئر انجننیر کتنا ان کر سکتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے آپ کے کام پر گریپ بہت اچھی ہونی چاہیے تو آپ اس سے بہت اچھا ان کریں گے کیونکہ آج کل جو ہے ورک ایٹ ہوم ان کا بھی کام جو ہے سسٹم کافی زیادہ چل رہا ہے کووٹ کی وجہ سے آفیسز والے آپ کو ہائر کرتے ہیں اور آپ کو کام دیتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے ان کا کام کرتے جائیں کیونکہ سارا کام اپنے اون لائن کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پیٹ کرتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو پیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہونر ہے تو آپ کے کام کی ڈیمانڈ ہے آپ کبھی فارغ نہیں رہ سکتے آپ کبھی بوکھیں نہیں رہ سکتے آپ بہت اچھا پی کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ڈیریشن میں آپ تقریباً دھو سے ڈھائی لاکھ تک بھی آن کرنے کر سکتے ہیں تو اس میں کافی جاپس ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ جو سوفٹر انجیننگ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ جاپ سے پرائیوٹ جاپس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں ہائیلی پیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو جاپ مارکٹنگ ہے وہ بہت وائیڈ ہے آل آور ورلڈ سوفٹر انجینئر کی ڈیمانڈ ہے اور انہیں ہائیلی پیٹ کیا جاتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ سارے دنیا میں جہاں یہ جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ یہ کام کر سکتے ہیں سوفٹر ہاؤسز میں یہ خود اپنے ذاتی کام بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کسی کے لیے جاپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی ویب سائٹ بنائیں تو یہ اس کو سیل کر سکتے ہیں خود سوفٹوئر جو ہے کوئی ڈیویلپ کر سکتے ہیں کوئی گیم ڈیویلپ کر سکتے ہیں کوئی ایب بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے یہ کما سکتے ہیں یہ فری لانسنگ کے ذریعے کما سکتے ہیں یہاں پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتی چلوں کہ اگر یہ کوئی ایک چھوٹا سا سوفٹوئر بناتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں تو یہ ساری اور بیٹھ کے کھما سکتے ہیں جیسے کہ کوئی سکول مینجمنٹ سوفٹوئیر بنا لیں کوئی ہسپٹل کے مینجمنٹ کا سوفٹوئیر بنائیں کسی فرنچائز کا سوفٹوئیر بنا لیں یا اکاؤنٹن سے ریلیٹڈ کوئی سوفٹوئیر بنا لیں پاکستان کے جو سب سے بڑی سوفٹوئیر کی کمپنی ہے نیٹ سول وہ ایک اکاؤنٹن کا سوفٹوئیر بنا کے سیل کر رہی ہے اور اس سے وہ دیکھیں کہ کتنا کماری ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک سوفٹوئیر انجینئر کتنا اچھا ان کر سکتا ہے خود اپنے لیے اگر وہ کسی جوپ نہیں کر رہا اگر اس میں اتنی ability ہے اس میں creativity ہے کہ وہ نئی چیز بنائے اس میں passion ہے تو وہ بہت آگے تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سوفٹوئیر انجینئر ہیں وہ مختلف جوگوں پر کام کر سکتے ہیں as a cyber system manager as a project manager as a system manager as a software publisher as a information system manager as a software programmer as a software developer as a software designer as a software execute game developer کے طور پر کام کر سکتے ہیں web developer کے طور پر کام کر سکتے ہیں use interface designer کے طور پر کام کر سکتے ہیں موبائل application کی development کا کام کر سکتے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ وسید رینج ہے کام کرنے کی کیونکہ جہاں جہاں آج کل کوئی electronic use ہو رہی ہے وہاں software use ہو رہا ہے آپ اگر اپنے اردگرد نظر دھڑائیں تو آپ کے کمرے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کئی software نظر آئیں گے آپ جو موبائل use کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں اس میں کئی software ہیں آپ جو laptop use کرتے ہیں اس میں software ہے computer use کریں آپ جو آج کل سمارٹ ٹی ویس دیکھ رہے ہیں ان میں بھی software ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اتنے software کام کر رہے ہیں تو جب آپ اس کو وائیڈ لیول پر لے کر جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف software جو ہے وہ use ہو رہے ہیں اور ان software کو design کرنے کے لیے development کرنے کے لیے implement کرنے کے لیے نئے software بنانے کے لیے software engineers کی کتنی زیادہ demand ہے تو students اگر تو آپ کا mess اچھا ہے آپ کے اندر patient ہے آپ کچھ نیا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس field کی طرف آئیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مجھے مت بھولئے گا اللہ حافظ